السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ٹرگنومنٹک ریشوس کس طریقے نکال سکتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کا پروف دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹیبل میں آپ کو یہ پتہ چیزہ ہوگا کہ سائن زیرو ڈگری زیرو کے برابر ہوگا کوز زیرو ون کے برابر ہوگا ٹین زیرو زیرو کے برابر ہوگا اور اسی طریقے سے ان کے ریسپروکولستین لیکن اس کا ایک ویلیڈ پروف ہے جسے ہم یہ پروف کر سکتے ہیں ہاں ریلی میں ان کا ویلیو یہ ہی آ جاتا ہے اس پروف کے لیے میں سب سے پہلے ایک ٹرائنگل لوں گا ٹرائنگل لیٹس ٹرائنگل بی اے بی سی ٹرائنگل اے بی اینڈ سی ویچیز رائیڈ ایڈ 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 بی سپوز میں اس اینگل اے کی ٹرگنومنٹک ریشوس نکالوں گا اگر مجھے انگل اے زیرو بنانا ہے تو میں اس کا سائز جو ہے کم کر لوں گا تو میں اس کا سائز کم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ انگل جو بن جائے زیرو ڈگری بن جائے آپ کو یہ اوبزور وہاں سے ہوگا کہ جتنا ہم اس انگل کو ریڈیوز کر لیں گے جتنا اس کو ہم زیرو کی طرف اپروچ کر لیں گے اتنا ہی یہ پوائنٹ سی جو آ جائے گا کلوز آ جائے گا بی کو اور جب یہ انگل اے زیرو ڈگری بن جائے گا when the major of the angle a will approach towards زیرو ڈگری then the length of the perpendicular bc this will become equal to zero اور جب پرپنڈکولر زیرو ہو جائے گا تب جا کے سی اور بی تو کوئن سائٹ ہو جائیں گے اور جو بیس ہوگی وہ ہائپورٹنوس کے برابر آئے گی یعنی کہ ab will be equal to ac یعنی کہ in simple when i say the major of the angle a is zero then the perpendicular of that right triangle will become equal to zero and the hypotenuse and base are equal in size اب اگر میں اس angle a کے یعنی جب angle a is zero ڈگری اس کے ٹرگنامیٹ کریشوز نکالوں تو سائن zero ڈگری جیسے کہ آپ کو پاتا ہے کہ we develop of the trick you can see some people have curly black hair to present beauty تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو کہ sign ہے it is equal to perpendicular by hypotenuse but perpendicular zero ہے جب angle zero ہے جب angle ہمارا zero ہے تو bc zero کی طرح بڑھ جاتا ہے تو perpendicular headache zero ہے and hypotenuse چاہے پھر آپ ab کہو یا ac کہو کیونکہ hypotenuse will become equal to base تب جا کہ zero divided by anything that is equal to zero یعنی کہ sign zero degree is zero اسی طریقے سے آپ نکال سکتے ہو cause zero which is equal to base by hypotenuse تو base لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے base اور hypotenuse یہ equal in size ہے base is equal to ab اور hypotenuse is equal to ac but ab is equal to ac تو یہ cancel out ہو جائے گا یہ بن جائے گا one جب آپ sign zero اور cause zero کا value نکال چکے ہو تو اسی طریقے سے آپ دکھا سکتے ہو ten zero zero کے برابر ہوگا اور یہاں پر یہ بھی آپ کو پاتا ہے کہ ten zero جو اصل میں ہوتا ہے that is equal to perpendicular by base perpendicular by base اور perpendicular یہاں پر bc ہے that is equal to zero اور base ab ہے zero divided by ab is zero تو آپ کو ان تین کا ratio مل گیا تو ان کے reciprocal بھی نکال سکتے ہیں sign zero کر رہے ہیں تو students اسی طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں trigonometric ratios of nine degree اگر ہم دیکھیں گے from the table آپ کو یہ values مل جاتے ہیں تو sign nine degree equal to one اور باقی اسی طریقے سے اس کو prove کرنے کے لئے ابھی کی طرح میں اگر کوئی بھی triangle لیتا ہوں triangle a b c a b c right angled add b تو یہاں پر میں اس angle کو increase نہیں decrease نہیں بلکہ increase کرنے کی کوشش کرلوں گا کیونکہ acute angle ہے acute angle جب increase ہو جائے گا تو it will approach towards nine degree تو increase کرنے کے لئے میں اس base کی جو ہے length وہ کم کرلوں گا so clearly آپ کو یہاں پر یہ observe ہوگا کہ جتنا یہ angle ہے وہ obviously اس angle سے تو بڑا ہی ہوگا تو اسی طریقے سے میں اس کو increase increase کرتے جاؤں گا تو ایک stage ایسا پہنچ جائے گا جو کہ angle a point a ہے تو یہ تو approach ہو جائے گا towards b اور تب جا کے یہ angle a جو بن جائے گا یہ nine degree بن جائے گا تو simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ when angle a will approach towards nine degree تب جا کے a b جو base ہوگی وہ تو zero degree کے برابر آئے گا اور b c اور a c جو ہوگا وہ equal ہو جائے گا یعنی کہ اس case میں جو base ہے وہ zero بن جائے گا اور perpendicular اور hypotenuse کی length جو ہو جائے گی وہ equal آ جائے گی b c will be equal to a c یعنی کہ اس case میں base zero اور perpendicular hypotenuse جو ہے equal ہے اب جا کے آپ نکال سکتے ہو کوئی بھی ratio sine nine degree اگر ہم نکالیں گے تو وہ perpendicular by hypotenuse ہے اس وقت perpendicular hypotenuse b c اور a c آئے گا اور ان کا value جو ہے equal ہے تو یہ one کے برابر آئے گا اسی طریقے سے cos nine degree اگر ہم دیکھیں گے base by hypotenuse لیکن base تو zero بن جائے گی جب angle nine degree ہو جائے گا اور divide by hypotenuse اگر ہم کہیں گے a c zero divided by a c zero جب آپ کو یہ دو ملے تو ہم باقی اور سب نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اب باقی ساری trigonomen crash کا value نکال سکتے ہو موسیقی موسیقی